آپ کو بتاتے ہیں کہ اسپین کے اخوار نے دنیا میں مضبوط ہوتی بھارتی ارتفعوستہ کو کیسے درشایا ہے اس تصویر میں اسپینش بھاشا میں لکھا ہے جس کا انگریزی میں مطلب ہے The Time of the Indian Economy یعنی یہ بھارتی ارتفعوستہ کا وقت ہے لیکن اس تصویر کے ساتھ بھارت کو درشانے والی جو پکچر پیش کی گئی ہے وہ اسپینش میڈیا کی سنکرمت سوچ کو ایکسپوز کرتی ہے اس میں بین بجاتے ہوئے ایک شخص کو دکھائے گیا ہے سوال یہی ہے کہ یہاں بین بجاتے سپیرے کی جگہ ہائی ٹیک انڈیا کی تصویر بھی لگائی جا سکتی تھی کمپیوٹر اور ماؤس والی تصویر کے ساتھ بھارت میں آئی ڈیجیٹل پیانتی کی چھوی دکھائی جا سکتی تھی لیکن ودیشی میڈیا سنسطانوں میں کئی ایسے ساپ کنڈلی مار کر بیٹھے ہوئے ہیں جو آج کے بھارت کو دکھانے کے لیے ساپ اور سپیرے والی تصویروں کا استعمال کرتے رہتے ہیں امریکی میڈیا بھی بھارت کو نیچا دکھانے کی غلطی کر چکا ہے آپ کو نیویورک ٹائمز کی سنکین سوچ والی وہ تصویر بھی دکھا دیتے ہیں جو اس نے آج سے آٹھ سال پہلے پوسٹ کی تھی اسے امریکن میڈیا کی ایشہ کہیں یا پھر جانہوچ کر کی گئی بھول بھارت کے پہلے پریاس میں ہی منگل گرہ پر پہنچنے کی اعتحاسک کامیابی کے بعد نیویورک ٹائمز نے یہ کارٹون پبلش کیا تھا اس کارٹون میں دکھایا گیا تھا کہ گرامین ویش بھوشہ کا ایک شخص گائے لے کر ایلیٹ اسپیس کلپ کا دروازہ کھٹ کٹا رہا ہے اور اندر سوٹ ٹائم میں بیٹھے کچھ لوگ اخبار میں وہ خبر پڑھ رہے ہیں جس میں بھارت کے مشن مارکس کی کامیابی کا ذکر ہے اس کارٹون کے پبلش ہونے کے بعد زبردست ہنگامہ مچا تھا اسے اخبار کی نسلیے مانسکتہ اور کنٹھت سوچ کے طور پر پیش کیا گیا نیویورک ٹائمز کو ویروت کے آگے جھکنا پڑا اخبار نے باقاعدہ ایک پوسٹ کے ذریعے کارٹون کے لیے مافی مانگی اور کہا کہ یہ کارٹون سنگاپور کے ہنگ کم سونگ نے بنایا تھا انہوں نے کارٹون میں یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ انترکش ابھیان پر اب صرف امیروں کا قبضہ نہیں رہ گیا